اس حکایت سے بھی سمجھئے کہ ایک بڑھیا کہ یہاں اس کے اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا اب گھر میں کوئی نہیں تھا صرف ایک بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا اب گھر میں اس کی میت پڑی ہے لوگ جمع ہوئے کہ اس کو غسل دیں اس کو تدفین کریں وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرا بیٹا کبھی مر نہیں سکتا میرا بیٹا مر نہیں سکتا تم لوگ جھوڑ بولتے ہوں اب وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ یہ میت کو زیادہ دیر گھر میں رکھنا مناسب نہیں لیکن یہ بڑھیا ہے اس کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کا بیٹا مر گیا اس کو کیسے سمجھایا جائے ایک اکل مند شخص آیا اور وہ پوچھنے لگا کہ بڑی بی کیا بات ہے آپ کیا کہتی ہیں کہہ رہا میرے بیٹا مرا نہیں ہے یہ تو سو رہا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہوش میں آ جائے گا آپ اس کی کوئی دوا کریں اس کو کوئی خوراک کھلائیں یہ اٹھ جائے گا وہ اکل مند شخص کہنے لگا اچھا آپ ایسا کریں آپ اپنے محلے میں سے کسی بھی گھر سے پانی لے کر آئیں میں اس کو کسی بھی گھر کا پانی پلاؤں گا یہ ہوش میں آ جائے گا کہتی یہ تو کوئی مشکل نہیں میں ابھی پڑوس میں جا کر لے آتی ہوں کہا ہاں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا پانی صرف اس گھر سے لائے گا جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو وہ بڑیا کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں میں ابھی لے کر آتی ہوں پڑوس میں پہنچی کہا مجھے ایک بوتل پانی چاہیے کہا بالکل پانی لیجئے کہا لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کیا کسی کا انتقال تو نہیں ہوا کہا ہاں ہمارے ہاں تو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے کہا نہیں 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 تمہارے گھر کا پانی نہیں چاہیے پھر وہ دوسرے گھر میں گئی مجھے ایک بوتل پانی چاہیے کہا بالکل پانی لے لیں صرف آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کسی کا انتقال تو نہیں ہوا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہماری بھوپی کا انتقال ہوا ہے نہیں تمہارے گھر کا پانی نہیں چاہیے یوں وہ ایک ایک گھر میں گھومتی رہی پانی مانگتی رہی سب پانی دینے کے لیے تیار تھے لیکن جب وہ یہ پوچھتی کہ تمہارے گھر میں کسی کا انتقال تو نہیں ہوا تو سب کے سب یہ بات بتاتے کہ ہمارے ہاں کسی نہ کسی کا انتقال ضرور ہوا تھک ہار کر جب وہ واپس آئی تو اس اقل مند شخص نے بتایا کہ اے بڑی بھی جس طرح کسی کا گھر بغیر مرنے والوں کے موجود نہیں اسی طرح تمہارا بیٹا بھی اپنا وقت پورا کر چکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو جب ہی کسی نے کہا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھے میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کو اٹھڑی تجھے کو مجھ میں شلوہ شت ہوگی بڑی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے